محنت کا پھل اور سمسیا کا حل ایک دن جرور ملتا ہے تو دوستوں تیاری کیجئے اور تیاری صدت سے کیجئے اور ہوتا کیا ہے ہم غلط فہمی میں رہ جاتے ہیں ہماری غلط فہمی یہ ہوتی ہے ہم ایک جام کے اندر لکھ دیں گی دوستوں چھوٹا سا سوال ہے کہ پردھان منتری کی سکتیاں کیا ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ ابھی لکھ کر کے دیکھو آپ کو ساری کی ساری سکتیاں پتا ہے ٹھیک لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جب آپ لکھو گی تو بھاسا کے اندر پروہ نہیں رہے گا سکوینس نہیں رہے گا ٹھیک پوائنٹ جیسے بکس میں دیئے ہوں بیسے کہ بیسے رہنے چاہیے پردھان منتری سب سے پہلے سمبیدانک پراؤدان سیونٹی فور یہ کہتا ہے سیونٹی فائیو یہ ہے سیونٹی ایٹ اور ہے نا ان کا حلقا سا اُڑلیک ہوتے ہوئے پہلی بات ان کا اُڑلیک ہونا چاہیے پھر پردھان منتری کیا ہے تو پردھان منتری سنسدیوستہ کی اینترگída تو ٹھیک کڑی ہے میں ت arkadaş Fraktion کرتا ہے نیتی آ يو کا ایدائی manga Jeff ہوگی اور امنی سنسدہ ایدائی کام کرتا ہے پھر پردھان منتری کیا کیا كام کرتا ہے پردھان منتری دیوستہ کا پراواقطہ ہوتا ہے پردھان منتری کے نام پہ آرثیک نیتی کو دیتے hustہ دینے میں اللہ علیہ وسلم بھومی کا ہوتی ہے ویدیش نیتی پردھان منتری کے نام سے جانے جاتی ہے جیسے اندرہ گاندی جی کی ویدیش نیتی جوارلال نہرو جی کی ویدیش نیتی ساستری جی کی ویدیش نیتی یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے ہے نا پردھان منتری راجیوں کے ساتھ میں پترہ چار کرتا ہے موکھے منتریوں سے سمباد کرتا ہے سیکاری سنگوائد کی جسا کے اندر کڑی کے اندر پردھان منتری کی بھومی کا سارے پوائنٹ آپ کو پتا ہے لیکن آپ کو اگر پوچھ لے کیسا پچاس سبدوں میں پردھان منتری کے ساتھ پریباسیت کرو بہت مشکل ہو جائے کہ کیا لکھیں کیا چھوڑیں اس کے لئے کیا ہونا چاہیے اب یہ پردھان منتری پوچھ لیا سیم یہ کیے سکتے آپ کو بار بار یاد نہیں کرنا only pattern ہی چاہینا پردھان منتری کے جگہ مکھے منتری رکھ دو واپس وہ کیوں بات ہو جائے گی کہ وہ راجیشتر بات وہ نہیں ہے آپ جانتے بہت کچھ ہو اس کو سمرائز کرنا سنکسپ اندر لکھنا بھاسا کے پروہ کے ساتھ میں لکھنا کرمکتہ کے ساتھ میں لکھنا اور حالی کے اندر کوئی گھٹنا ہوئی اس سے جوڑ کر کے لکھنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے اور یہ سمرائز کب ہوگا جب میں وہی کہتا ہوں ایک تو mental exercise کرو کھالی بیٹھے تو سوچو ہاں بھائی راش پرتیک سکتے ہیں کون کون سی راجیپال کے سکتے ہیں کون کون سی ہے کون سی وہ سکتے ہیں جو راجیپال کے پاس میں زیادہ ہے تو اس طریقے سے mentally prepare رہو کوئی بھی سوار پوچھے اس کی mental exercise ہونی چاہیے ٹھیک جیسے چھوٹا سا ٹاپک ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ گرام سے ایک کار رہی کیا ہے لیکن میں ابھی کہتا ہوں آپ لکھنا ہے بیٹو آپ کس نہیں لکھا جائے آپ کو دیکھاؤ گے یار میں پتواری کے بارے میں روزمرہ کی زندگی کے اندر پتواری کپد ہے آپ واقعی پہ لیکن آپ کو کہیں گے پتواری پہ پندرہ صد میں لکھ کر کے بتاؤ گے نہیں تو اس کیلئے کیا کرنا پڑے گا ابھیاس کرنا پڑے گا mental exercise کرنے پڑے گی جتنا لکھ سکتے ہو اتنا لکھ ہو نیمی بنا لو کہ ٹیبل پہ چار گھنٹے بیٹھا ہوں تو چار گھنٹے لکھ لکھ کے یاد کروں گا چاہیے صرف پرارمبیق پریقصہ کی بات ہوں چاہیے مکھے پریقصہ کی یاد ہو اس میں کبھی آپ کی دکھت نہیں آئے گی پرارمبیق پریقصہ میں لکھ لکھ کر کے کروں گے تو سامنے option کی ضرورت نہیں رہے گی سیدھا یاد ہو جائے گا مکھے پریقصہ اکلی mental exercise ہو جائے گی اور بار بار لکھ کر کے ابھیاس کروں گے تو ایک ہی sequence بن جائے گا اور ایک sequence ہے آج رات کو اٹھا کر کے آپ سے پوچھیں گے کہ ہاں جی بتاؤں کوئی topic کہ کیا ہے صاحب کے درونا چاری پرسکار یہ لوسا یہ سنستہ ہے یہ 83 دی جاتی ہے اس سال کے اندر اس کو درونا چاری پرسکار دیا گیا ہے کوئی topic اٹھا کر کے پوچھیں کہ ہاں صاحب کجلی کیا ہے صاحب یہ کجلی ہے آپ سے پوچھیں صاحب ڈنگل کیا ہے تو صاحب یہ ڈنگل ہے پنگل کیا ہے صاحب یہ پنگل آدھی رات کو اٹھا کر کے پوچھیں جودپورچترکلا کی سیلی تو سیدھا آنا چاہیے کہ کس کے ٹائم میں شروع ہوئی کس کے ٹائم میں گولڈن ٹائم پہ پہنچی کون پرمک چترکار ہے ویسے عوستو کیا ہے پرمک رنگ کیا ہے اوپسے لیاں کون سی تیاری کس طریقے سے کرو بہت بہت